اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام اممار مجاہد ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم چپٹر نمبر 2 ڈسکس کر رہے تھے اکسر سائز 2.5 جس میں بات ہو رہی ہے ڈیری ویٹیوز کی اور ٹریگنا میٹرک فنکشنز کے ڈیری ویٹیوز کی پہلے 6 سوال ہم کر چکے ہیں آج کے اس لیکچر میں کس نمبر 7 سے 9 تک ڈسکس کریں گے تو کس نمبر 7 کو دیکھئے اس میں ہمارے پاس فنکشن ایک گیون ہے y ایکوالس ٹو سکے روٹ ٹینجنٹ ایکس پلاس اسی سکے روٹ کے اندر پھر سے سکے روٹ ٹینجنٹ ایکس اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا انفینٹی تک یعنی کہیں پر بھی نہیں رکے گا یہ ایک فنکشن ہے ہم نے شو یہ کرنا ہے کہ اگر میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں سٹیٹمنٹ کو 2y مائنس 1 this is equal to sorry ساتھ میں derivative بھی ہے dy by dx this is equal to sec square x یہ ہم نے پروف کرنا ہے اس گیون فنکشن کے لیے ٹھیک ہے all right directly دیکھیں ہم derivative نہیں لے سکتے کیونکہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے تو آپ power rule پہ power rule پھر power rule لگائیں گے پھر chain rule apply کریں گے تو یہ کہیں پر بھی end نہیں ہونے والا تو تھوڑا سا فنکشن کو پہلے ہم simplify کریں گے ہم ایک مرتبہ چیارے لکھ لیتے ہیں this is basically tangent x اس کا ہے scale root اس کے اندر پھر سے ہمارے پاس tangent x کا scale root اور اس کے اندر scale root کے اندر scale root آ رہے ہیں نا tangent x اور اسی طریقے سے ایک منٹ ضرور ہے یہ overall بھی scale root ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے plus soul clear یہ جی یہ function ہے اچھا آپ دیکھیں scale root ختم کرنے کا طریقہ کیا ہم جانتے ہیں آپ scale apply کر دیں دونوں طرف تو اگر میں اس equation کے دونوں طرف scare کرتا ہوں جلے ہم لکھ لیتے ہیں squaring on both sides squaring on both sides تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس simply left side پہ y square اور right side پہ یہ جو outer square root ہے یہ square کی وجہ سے ختم ہو جائے گا تو simply ہمارے پاس بچے گا جی tangent x plus square root tangent x اسی طرح اس کے اندر پھر سے square root آ جائے گا tangent x اور اس کے اندر پھر square root and so on یہ سلسلہ یعنی یوں ہی پھر سے چلتا رہے گا آپ آگے لکھ بھی سکتے ہیں plus stone بس باہر والا square root ختم ہوا باقی square root اندر والے وہ پھر سے وہ ویسے infinity کو approach کریں گے اب ذرا اگر آپ observe کریں تو یہ term جو ہے یہاں سے لے کر جہاں پر بھی end ہو رہی ہے یہ ساری اسی کے equal نہیں آگے دوبارہ y کے equal کیا خیال ہے پھر اس میں square root in x آ دے گا پھر اس کے اندر پھر square root in x تو یہ actually میں y کی equal ہے تو ہم پھر اس کی جگہ پر y لکھ سکتے ہیں تو this simplifies to y square equal to tangent x plus y لیں جی اب ہمارے پاس یہ ایک simple equation آگئی ہے اب ہم اس کا derivative find کر سکتے ہیں with respect to x so you can write differentiate differentiate with respect to x دون طرف derivative apply کریں گے تو d over dx left side پہ ہے y square اور اگر آپ بات کریں right side کی تو ایک مرتبہ ہم لکھ لیتے ہیں d over dx derivative tangent x plus y ok تو y square ہے یعنی power آ رہی ہے تو power rule لگا دیں power شروع میں power سے کریں کم one بچا اور پھر power کا i mean sorry without power derivative y کا derivative یہ chain اور یہ آپ کے پاس power rule کا part ہے بسی کری ٹھیک ہے right side پہ tangent x کا derivative ہم جانتے ہیں this is secant square x اور پھر y کا derivative with respect to x یہ simply آجے گا dy by dx اس کو آپ لے جانتے ہیں اس کو آپ لے جانتے ہیں left side پہ so it becomes two y dy by dx minus dy by dx this is equal to secant square x اور میں یہی ہمیں prove بھی کرنا تھا ٹھیک ہے this one تو آپ لکھ سکتے ہیں hence proved اوکے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں hence proved hence proved alright اوکے تو next question پہ آجائیں question number ہے 8 just a minute اس میں پھر سے ہمیں کچھ similar کام کرنا ہے اس مرتبہ دو functions given ہے x is equal to a cos cube theta y equal to b sin cube theta اور ہمیں show کیا کرنا ہے میں حضرت اس کو دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں ہمیں یہ show کرنا ہے a multiply d y by dx plus b tangent theta b tangent theta this is equal to 0 تو ہمیں یہ show کرنا ہے basically ہمارے پاس اس case میں ہے یہ parametric equations given ہیں parametric equations کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب کسی بھی دو variables کو کسی third variable کی form میں represent کیا جائے ٹھیک ہے x اور y کو ہم نے theta کی form میں represent کیا ہوئے a اور b جو ہیں وہ constants ہیں تو ان کو differentiate کرنے کے لیے ہم chain rule کا استعمال کرتے ہیں اس طرح کے question پیچھے کیے بھی جا چکے ہیں so ہمیں find out کرنا ہے basically d y by dx ہم use کریں گے chain rule کا آپ لکھ سکتے ہیں using chain rule using chain rule d y by dx equal آ جائے گا چونکہ دیکھیں y آپ کا theta پہ depend کر رہے تو y کو ہم پہلے differentiate کریں گے with respect to theta اسی طرح x بھی theta پہ depend کر رہے x کو بھی ہم differentiate کریں گے with respect to theta but اس کا reciprocal کریں گے چونکہ ہمیں یہ chain چاہیے تو یہ بن جائے گا d theta over dx in fact اب یہ دو derivatives ہیں دونوں measure کر کے اس میں value لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے okay تو پہلے ہم y کو کر لیتے ہیں differentiate تو آپ لکھ سکتے ہیں differentiate y with respect to theta it becomes d y by d theta right side پہ we have y کس کے equal تھا آپ کے پاس equal تھا b sine cube theta کے اب دیکھیں b تو constant ہے وہ derivative سے باہر آ جائے گا b کو آپ لکھنے باہر derivative apply ہوگا sine cube بے sine کی power ہے تو پہلے تو لگا دیں power rule سیدھا سیدھا power شروع میں اور power میں سے کم کریں گے تو باقی بچے گا two اس کے بعد پھر sine کا derivative یہ power rule کا part ہے میں پچھلے گوسم میں بھی بتا چکا ہوں without power پھر ہم derivative لیتے ہیں ٹھیک ہے 3 کو شروع میں لے ہیں constant ہے یہ آجے گا 3b sine square theta sine theta کا derivative ہم جانتے ہیں this is cos theta لی جی جی یہ آپ کے پاس derivative آ گیا y کا with respect to theta ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اب ہمیں derivative find out کرنا ہے اس کا x کا with respect to theta side by side لے کے چلتے ہیں اس کو now differentiate x with respect to theta so یہ آجے گا dx over d theta d over d theta اور x جو تھا وہ equal تھا a cos cube theta کے same lines پہ differentiate کریں گے a is a constant باہر آ جائے گا وہ cos cube ہے پہلے لگائیں گے power rule شروع میں اور power میں سے کریں ایک کم اس کے بعد پھر without power derivative یعنی just cos theta کا derivative 3 کو شروع میں لکھا جا سکتا ہے it becomes 3a cos square theta cos theta کا derivative ہم جانتے ہیں this is minus sine theta minus بھی شروع میں آ سکتا ہے ultimately x کا derivative with respect to theta this is equal to minus 3a sin theta cos square theta ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس کا reciprocal چاہیے d theta over dx تو آپ یہیں پہ اس کو دونوں طرف یعنی اس کا reciprocal find کر سکتے ہیں جو کہ آ جائے گا d theta over dx equals minus minus 1 over this term which is 3a sin theta cos square theta ٹھیک ہے لیں لیں جی اب ان دونوں values کو دوبارہ سے ہم one میں put کریں سو سو آپ لکھ سکتے ہیں جی using these values in one using these values یا these derivatives in formula one جو کہ chain rule ہے یہاں سے ہمارے پاس d y by dx کس کے equal آجے کا پہلے لکھیں derivative y کا with respect to x جو کہ 3b sin square cos 3b sin square ساتھ میں we have cos theta multiply d theta over dx which is minus one over 3a sin theta cos square theta ٹھیک ہے اب دیکھیں 3 3 سے cancel ہو جائے گا اوپر sin square ہے نیچے simply sin ہے وہ بھی cancel اوپر cos ہے نیچے cos square ہے تو ایک power cancel ہو جائے گی ultimately یہ چیز آج ہے کہ آپ کے پاس minus b اور ساتھ میں ایک sin theta b ہے divided by a cos theta a cos theta اور ہم یہ جانتے ہیں sin over cos یہ کس کے equal ہوتا ہے this is equal to tangent tangent جو ہے sin اور cos کی ratio ہوتی ہے اس کی جگہ ہم tan theta لکھ سکتے ہیں and this is the derivative of y with respect to x chr اب ہمیں واپس آج کیا show کرنا تھا ہمیں یہ show کرنا ہے کہ اگر آپ اس میں b tangent theta add کرتے ہیں تو this is equal to zero ٹھیک ہے اوکی سیف لیتے ہیں اس کو بھی تو دیکھیں اگر میں a کو اس طرف لیں اس ہی کو ہم simplify کرتے اے ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا یہ آجائے گا a multiply d y by dx is equal to minus b tangent theta اور اب یہ اس طرف minus ہے left پہ shift کریں تو positive ہو جائے گا plus ہو جائے گا it becomes a d y by dx is equal to بلکہ equal نہیں sorry plus b tangent theta this is equal to zero اور یہی ہمیں prove کرنا تھا ٹھیک ہے and that's it you can write hence hence proved okay so this was question number 8 next آج آج کس lecture کا last question ہے اس میں just ہمیں differentiate ہی کرنا ہے پچھلے question کی طرح x اور y دو equations given ہیں دونوں میں t as a parameter use ہو رہے یعنی third variable کے پہ depend کر رہی ہے x اور y ہمیں dy by dx find out کرنا ہے okay ایک مرتبہ لکھ لیتے ہیں x equal ہے اس میں a cos t plus sin t cos t plus sin t اور y ہمارے پاس equal ہے again constant اس میں بھی a ہے and sin t minus t cos t right minus t cos t derivative ہمیں find out کرنا ہے y کا with respect to x ہم جانتے ہیں اس کو find out کرنے کے لیے ہمیں chain rule کا استعمال کرنا پڑے گا so you can write using chain rule using chain rule d y by dx kis kis ہو گا d y by dx derivatives ki chain آ جائے گی اور اس میں y کو differentiate کرنا پڑے گا with respect to t کیونکہ y t depend کر رہے x b t depend کر رہے اس کو t respect سے کریں but اس کا reciprocal چونکہ ہم نے یہاں بنانی ہے d t over dx آ جائے گا اس کو as usual one کا نام دے دی دی اب one by one ہم دون derivatives find کر لیں گے پہلے y کا کر لیں x کا کر لیں it's up to u ہم x کو differentiate کر لیتے ہیں so you can write differentiate x with respect to t okay so یہ dx over dt on the right side derivative آ جائے گا ہمارے پاس a constant تھا x کی value ہمارے پاس given تھی cos t plus sin t cos t plus sin t a is a constant اس کو ذرا پہلی فرصت میں باہر لیں cos کا derivative ہم جانتے ہیں ہوتا ہے minus sine اور sine کا derivative is cos ایک line میں اس کا derivative آ گیا this is dx over dt but ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس کا reciprocal جائیے اگر آپ formula 1 دیکھیں نا یہاں سے آپ اس کو reciprocal کریں یہ آجائے گا dt over dx is equal to یہ سارا کچھ denominator میں پہنچ جائے cos minus sine لکھا جا سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جائے گا 1 over a multiply cos t minus sine t ٹھیک ہے یہ derivative آگیا ہمارے پاس x کا similarly ہمیں چاہیے y کا derivative اس کو ہم چلیں side by side لے کے چلتے ہیں so now we need derivative of y with respect to t so آپ لکھ سکتے ہیں differentiate y with respect to t okay so d y over dt this is equal to y کی value رکھئے y equal a multiply sine t minus t cos t یہ تھوڑا سا difference ہے t cos t a کو آپ باہر لکھ سکتے ہیں derivative apply نہیں ہوگا sine derivative is cos t اور یہاں پر ہمارے پاس کیونکہ یہ product آ رہا ہے t کو آپ رکھیں as it is cos derivative جو کہ بنے گا minus sine t cos derivative ہم جانتے ہیں this is minus sine t plus sine t کا derivative کیونکہ one ہوتا ہے اور cos as it is ہم ٹھیک that's it یہ آپ نے لگایا ہے product rule تو bracket open کی جی ہے cos t this minus and this minus یہ ہو جائیں گے plus t t t t t t t اس کے بعد یہ minus multiply کریں تو it becomes minus cos t terivatives terivatives in 1 d y by d x کس کے equal بنے گا یہ تھا d y by d t which is a t sorry a t sine t multiply d t over d x which is equal to 1 over a cos t minus sine t right تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں a سے cancel ہو گیا تو باقی ہمارے پاس جو آئے گا وہ answer ہوگا denominator میں we have cos t cos t minus sine t اور numerator میں simply t sine t this is the derivative of y with respect to x right اور ٹھیک ہے ہوج کے لئے کافی اتنا ہی next lecture میں ہم اپنا ایک نیا topic نیا تو نہیں کہہ سکتے derivatives find کرنا سیکھیں گے inverse trigonometric functions کے ٹھیک ہے تو آج کی lecture میں اگر کوئی question query ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں otherwise thank you very much